نمسکار دوستو نتوی کلاسیج میں آپ کا اردیک شواگت تابینہ دن ہے آج اپنے کریں گے جو اپنا ٹوپک چل رہا تھا انوپات سمانوپات اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے بات کر لیتے ہیں یہ جو آپ کا بیچ ہے اسپیسل روپ سے آئی پی ایف ایسا ہی اور کونس ٹیول کا بیچ ہے اس بیچ کو پڑھنے بلکل جیرو لیول سے سٹارٹ کیا ہے اور اییف ایو تک پڑھیں گے آئے Jiang sui ان کو بھی ساتھات میں ان کو select کرتے ہیں جیسے آپ کو پتا چلتا ہےinalsیں کس پرق Schrio Sika Siken پوچھے جاتے ہیں اور کیسے ان کو ایجی طریقے سے کم سمائے میں کیا جاتا ہے اس بیچ کو آپ نے ِ کس پرڑے ہے اور ایڈی وانس season تک پڑھیں گے اگر یہ بعد آپ نے それ کہلیا toteپ مهت آپ کو کئیسے اور پڑھنے کے ضرورت نہیں رہے گی بات سمجھ میں آگئی اگر آپ کا ٹارگیٹ ہے 35 میں سے 35 کیوشن صحیح کرنا تو آپ کو کیا کرنا ہوگا جو میں پڑھا رہا ہوں اتنا ہی پڑھنا اس کے بعد میں آپ کو کرنا ہوگا اس کا ریوزن کرنا ہوگا ساتھ ساتھ میں آپ کو کیا پریکٹیس کرنی ہوگی اور جو پریویس ایئر کیوشن ہے وہ نکال لے ہوگی بات سمجھ میں آگئی کچھ کیوشن تو میں کروا دیتا ہوں لیکن پھر بھی آپ کو کیا جو پریویس ایئر کیوشن ہے ان کو نکالنا چاہیے بات سمجھ میں آگئی دیکھو بیششک تو اپنا یہاں پہ کلیر ہو جاتا ساتھ ساتھ میں میں آپ کو جو پیچھے ایئر کیوشن ہے ان کو بھی ساتھ ساتھ میں سول کرواتا ہوں اور اس کے بعد میں جو کیوشن بچ جاتے ہیں بھئی پورے کیوشن تو یہاں پہ سول ہو نہیں پائیں گے پورے کیوشن اس کے بعد میں اپنا پریکٹیس سٹارٹ کریں گے جو جتنے کیوشن ان کو سول کریں گے لیکن اس بحث میں یہ سمبھو نہیں ہے کہ پیچھے جتنے بھی کیوشن آئے ہیں ان سب کو میں یہاں پہ سول کروا دوں تو جو پیچھے جو کیوشن آئے ہیں ان کو آپ کو سول کرنا پریویش ایئر کیوشن بات سمجھ میں آگئی ہاں جتنے ٹائپ کی کیوشن ہے اتنے پورے ٹائپ کے میں یہاں پہ آپ کو سول کروا ہوں بات سمجھ میں آگئی تو باقی پریکٹیس آپ پہ جو پریویش ایئر کیوشن ہے ان سے آپ کر سکتے ہو تو چلو اپنے بات کر لیتے ہیں ہمارا ٹوپک چل رہا تھا انوپات ہے سمانوپات یہ بیچ ہے یہ آپ کا یوٹیوب ہے بلکل پھر ہی بیچ رہے گا اور کمپلیٹ آپ کو کورس کروایا جائے گا اور یہ جو بیچ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں اپنے کیا کریں گے پریکٹی سیٹری سٹارٹ کریں گے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو کیا سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے امیتروں کو بھی شیئر کر دیں کیوشن کی بات کریں کل اپنے کیوشن پڑھا تھا اسی ٹائپ کا تھا وہ کس فرقار سے تھا یدی تھری اے برابر فائی برابر فور سی ہو تو اے انوپات بی انوپات سی کا مان ہوگا اس سے پہلے اپنے کیوشن پڑھا تھا جیسے تھری اے برابر فور بی ہو تو کل اپنے پڑھا تھا یاد ہوگا آپ کو ہو تو اے بی کا انوپات ہوگا کل اس فرقار سے اپنے کیوشن پڑھا تھا بات سمجھ میں آگئی تو اگر آپ نے کل والے کلاس نہیں دیکھی ہے تو وہ پیچھے کی کلاس سے دیکھ لینا بات سمجھ میں آگے کل اس ٹائپ کا کیوشن پڑھا تھا 3A برابر 4B ہو تو A نوپات بی کا مان ہوگا کل اس پرکار کی کیوشن اپنے کیے تھے آج کیا دے رکھا آپ کو 3A برابر 5B برابر 4C ہو تو A نوپات بی نوپات چی کا مان ہوگا تو کس پرکار سے کریں آپ لوگ سول کرنے کوشش کرو ہاں بھئی سول کر کے آپ کو کیا کمنٹ بھی کرنا ہے آپ کے آنسور کیا کیا رہے ہیں سول کرو اور کمنٹ کرو بھئی دیکھو اپنے بات کریں اس کو سول کریں سب سے پہلے دیکھو آپ کو کہہ دے رکھا 3A برابر 5B برابر 4C اور آپ کو پوچھا کیا ہے A نوپات بی نوپات سی آپ کو پوچھا بات سمجھ میں آگئی یہ آپ سے پوچھا گیا دیکھو کس پرکار سے نکالیں گے سب سے پہلے آپ کو کمنٹ نکالنا ہوگا A کا، B کا اور C کا تو یہ کس پرکار سے نکالیں گے کل میں نے آپ کو بتایا تھا 3A برابر آپ کو کہہ جائے رکھا ہے 5B آپ دیکھو A کمان کیا ہو جائے گا 5 ہو گیا اور B کمان کیا ہو گیا 3 ہو گیا بات سمجھ میں آگئی کل میں نے آپ کو بتایا تھا بیسک سے بھی A نوپات B کیا ہو جائے گا A نوپات B کمان کیا ہو گیا 5 نوپات 3 کس پرکار سے آئے یہ بھی میں نے آپ کو اچھے سمجھایا تھا دیکھو A کمان کیا آگیا 5 آگیا اور بی کمان کیا گیا تین آگیا آپ کچھ سیدھا سیدھا یہی کرنا کوئی کالکولیشن ہوگی رہا نہیں کرنی کس فرقار سے آیا اس کے اپنے بات کریں تو دیکھو تھری اے برابر آپ کو ادھر رکھا فائیب بھی اب جب کو اپنے کیا کریں گے بی کو لے کے آئیں گے اے کے نیچے ادھر لے کے برابر سے اس سائید میں تو یہ کیا گیا اے پون بی ادھر کیا تھا اوپر فائیب بچ گیا اور تھری کو لے کے جائیں گے ادھر تو اے کمان دیکھو کیا گیا پانچ آگیا اور بی کمان کیا گیا تین آگیا تو اپنے سیدھا سیدھا کر دیا اے انوپات بی کمان کتنا آگیا پانچ انوپات تین کس فرقار سے ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا اے کمان کتنا پانچ سیدھا آپ یہی سے کر دو اور بی کمان کتنا ہے تین تو اے انوپات بی کیا ہو گیا پانچ انوپات تین ہو گیا آگے اپنے بات کریں بی انوپات ہے فائیب بی برابر کیا دیرک آپ کو 5B برابر آپ کو دے رکھا 4C 4C اب یہاں پہ دیکھو B کمان کیا ہو جائے گا 4 ہو جائے گا اور C کمان کیا ہو گیا 5 سیدھا سیدھا نکال دو B انو پات C برابر کیا ہو جائے گا 4 انو پات 5 ہو گیا سوری تو آپ کے پاس آگیا A انو پات B کمان آگیا B انو پات C کمان آگیا اب تو آگے آپ نکال سکتے ہو A انو پات B انو پات C کمان نکال سکتے ہو اے انعوپات بی انعوپات چی کا مانک اے انعوپات بی کیا دے رکھا آپ کو پانچ انعوپات تین دے رکھا پانچ انعوپات تین دے رکھا ہے اور بی انعوپات چی کیا دے رکھا ہے چار انعوپات پانچ دے رکھا ہے اب جو خالی جگہ ہے جس میں کیا آپ پانچ د програмیں یا کیوں اس میں再ár ٹور میں بسم کرو کون کوACK اپنے پانچ دے رکھیں یا تین ڈرکیں ہیں چین خورت بات سمجھ میں آگئی برابر کی سنکھیا لے کیا آپ کو برابر کی سنکھیا لگنی ہے اوپر نیچے سے سنکھیا نہیں لگنی اور یہاں پہ کون شاہ جائے گی یہ سنکھیا تو یہاں پہ کیا آگیا فور آگیا یہاں پہ کیا آگیا تھری ان کو کیا کریں گا آپ اس میں گونا پانچوں کا کتنے ہو گئے بیش انو پاتے چار تیہ بارہ انو پاتے پانچ تیہ پندرہ اب دیکھو کوئی ایسی سنکھیا آگیا جس کا ان تینوں سنکھیاوں میں پورا پورا بھاگ جائے تو ایسی سنکھیا کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کا آنسور کیا ہو گیا بیش انو پات بارہ انو پاتے پندرہ یہ کیا ہو گیا آپ کا آنسور ہو گیا بات سمجھ میں آگئی بتاؤ کسی فرقار کی کوئی دکت ہے کیا کل اپنے اس فرقار کی کیوشن تو کیے تھے کل اپنے اس فرقار کی کیوشن کیے تھے بات سمجھ میں ہے کہ last question اسی پرکار کا تھا سائد یہی question ہو سکتا تو آج اپنے کر رہے ہیں کل تو کیا دے رکھتا تھا آپ کو a اور b کمان پوچھا تھا اس بار اپنے نکال رہے ہیں a نوپاعت b نوپاعت c دیکھو 3 a برابر 5 b برابر 4 c دے رکھا پوچھا کیا a نوپاعت b نوپاعت c تو کس پرکار سے نکال رہیں گے پہلے اپنے نکال رہیں گے a نوپاعت b a نوپاعت b اپنے نکال لیا یہ آپ کو پتہ ہی کس پرکار سے کر رہے ہیں اپنے پیچھے کی جو کلاسے ہیں ان سے ہی کرتے آ رہے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو یہ تو آپ کی آسانی سے سمجھ میں آگیا ہوگا تو چلو کرو اس کو نوٹ ڈاؤن ہاں بھئی جو بھی آپ کو میں یہ بولو آپ کو question کرنا تو اس question کو آپ لوگ soul کرنا کوشش کیا کرو جس سے آپ کی practice اچھے ہو جائے چلو بھئی اگلا question یہ ہے آپ کو soul کرنا جس پرکار سے اپنے پچھلا question soul کیا ہے اسی type کا question ہے جیسے اپنے بات کریں اور x برابر 3y برابر اپنے کیا لکھیں 5 z ہو تو action path y in path z کا مان ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو آپ لوگ soul کرنے کوشش کرو کیا دے رکھا ہے 4x برابر 3y برابر 5 z ہو تو action path y in path z کا مان ہوگا آپ لوگ soul کرنے کوشش کرو چلو شیدہ شیدہ کیا آپ مان نکال سکتے ہیں یہاں پہ یہ جیدہ کرنے کی جورت آپ کو رہے گی نہیں بات سمجھ میں آگئی اب شیدہ کس پرکار سے کروگے اس پر بھی اپنے چلچہ کر لیتے ہیں پہلے اپنے شیدہ کرنے کوشش کریں پھر basic سے کریں کیا پوچھا آپ کو action path y in path z یہ آپ کو پوچھا تو شیدہ شیدہ یہاں پہ مان رکھ دو دیکھو x کمان کیا رکھو گے آپ یہاں سے رکھو گے تین x کمان یہاں دے وہ یہاں پہ کر لو x کمان کیا رکھا آپ نے تین رکھا اور y کمان کیا رکھو گے آپ چار تو یہ کیا ہوگا ہے چار تین اپنے چار اسی پرکار سے آپ کا سمجھ بچے گا بات سمجھ میں آگئی دیکھو یہ step اپنے شیدہ یہی سے لکھ دیا پھر دیکھو y کمان یہاں پہ اپنے کیا لکھیں گے y کمان کیا رکھیں گے 5 رکھیں گے y کمان کیا رکھ اپنے 5 اور اپنے بات کریں z کی z کمان کیا جائے گا 3 3 z کمان کیا آگیا 3 اب دیکھو اس کو soul کریں گے اپن خالی جگہ میں پاس بڑی سنکھے لے کے گئے تو یہاں پہ کیا لکھ دیا 4 لکھ دیا اور یہاں پہ خالی جگہ تو پاس بڑی سنکھے لے کے یہاں پہ کیا لکھ دیا 5 لکھ دیا سنکھا کٹ رہے گا کسی سے کوئی ایسی سنکھا جن سے تینوں سنکھے کٹ رہی ہو کوئی سنکھا نہیں ایسی تو آپ کا آنسور یہی آجائے گا پندرہ آنپات بیس آنپات بارہ بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو دس سیکنڈ کا کیا ہے آپ آنسور اگر بیسک شکر کرتے ہو تو کس پرکار شکر کرتے ہیں اپنے لکھتے ہیں فور ایکس برابر کیا دے رکھا آپ کو تھری وائی اب ایکس اپون وائی لکھ لیتے ہیں ایکس اپون میں کیا جاتا ہے وائی تو آپ کے دیکھو اوپر کیا بچا تین اور یہ کیا جاتا چار برابر کے سائیڈ میں باغ میں تو ایکس آنپات وائی کیا ہو جاتا آپ کا چار تین آنپاتے چار ہو جاتا بات سمجھ میں آگئی اسی پرکار اپنے کیا نکالتے ہیں تھری وائی برابر کیا دے رکھا آپ کو فائف جیڈ کہہ دے رکھا ہے فائف جیڈ اب وائی اپون اپن جیڈ نکالتے ہیں تو کس پرکار شکر کرتے ہیں یہاں تو کیا تھا فائف آتا اپون اور وائی کے نیچے کیا جاتا آپ کے پاس تھری آجا کیا جاتا تھری آجا تھا بات سمجھ میں آگئی تو وائی کا مہن کتنا آگیا فائف آگیا اور جیڈ کا مہن کتنا آگیا تھری اپنے یہی لکھا دیکھو ایکس اپون ایکس انوپاعت وائی کا مان کیا گیا ایکس انوپاعت وائی کا مان تین انوپاعت چار تین انوپاعت چار آ گیا پھر اپنے کیا لکھا وائی انوپاعت جڈ وائی انوپاعت جڈ کا مان کیا لکھا فائیف انوپاعت تھری لکھا کیا لکھا فائیف انوپاعت تھری تو یہی اپنے یہاں پہ آیا بات سمجھ میں آگئی یہی اپنے یہاں پہ آیا وائی انوپاعت جڈ برابر کیا ہے پانچ انوپاعت تین تو یہی چیز اپنے کیا سیدھ دیگر لے بات سمجھ میں آرہی سیدھا کس پرکار سے کرنا ہے آپ کے اچھے سی سمجھ میں آگیا ہوگا ایک بڑھ دوبارہ بات کریں دیکھو میں نے سیدھا یہ لکھا ایکشن پاتھ وائی انو پاتھ جڑ یہ آپ کو پوچھا ہے یہاں سے اب میں نے کیا کیا ایکش کا مان لکھ دیا کتنا یا تین آیا سیدھا ہی لکھ دیا کتنا تین اور وائی کا مان میں نے کیا لکھا چار لکھ دیا تو یہ لکھ دیا تین انو پاتھ چار آگے بات کریں اپن وائی انو پاتھ جڑ تو وائی کا مان میں نے مان کیا لکھا 5 لکھ دیا اور جڑ کا مان میں نے کیا لکھا 3 سیدھا سیدھا یہی سے لکھ دیا پھر اس کو سول کر دیا تو آپ کا آنسور کیا گیا پندر آنسور بیش انو پاتھ بارہ بات سمجھ میں آگئی یہ کیا رہے گا آپ کا آنسور رہے گا تو اس پرکار سے آپ شیدھا کرنے کوشش کیا کرو گئی چلو تو اس کو کرو نوڈ ڈاؤن آپ لوگ چلو بھے آگے بڑھتے ہیں پندر اگلا کیوشن کیا ہے اے بڑھتے کیا ہے چار انوپات بی بڑھتے پانچ ہو تو اے انوپات بی کا مان ہوگا کا مان ہوگا کیوشن کیا لیا ہے اے بٹے پھور انوپات بی بڑھتے پانچ ہو تو اے انوپات بی کا مان ہوگا یہ آپ سے پوچھا ہے بات سمجھ میں آگئی تو اس کیوشن کو سول کرنے کوشش کرو آپ لوگ دیکھو یہ کیوشن بھی بہتی جی کیوشن ہے سیدھا سیدھا سول ہو جائے گا یہ کیوشن بھی کیا ہو جائے گا آپ کا سیدھا سول ہو جائے گا اے بٹے چیار دے رکھا آپ کو انوپات میں بی بٹے پانچ ہو تو اے انوپات بی کا مان ہوگا یہ آپ سے پوچھا ہے تو دیکھو اس میں بھی زیادہ دیماغ لگانے زورت ہے نہیں اے انوپات بی کا مان کیا ہو جائے گا بتاؤ دیکھیں میرے کو چار انوپات پانچ کیا ہو جائے گا چار انوپات پانچ سیدھا سیدھا اے کامان کیا ہے جو اس کے نیچے یہی کیا اے کامان ہے اور جو بی کامان ہے وہ کیا ہے بی کے نیچے وہی کیا ہوگا ہے بی کامان بات سمجھ میں آگئی یہ دیکھو یہاں پہ کیا برابر ہے بھئی انوپات نہیں یہاں پہ برابر ہے اے بٹے چیار برابر بی بٹے پانچ ہو تو اے انپاں بی کAMان ہوگا تو پڑ 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 کہ نکالا اے انپاں بی کامان کس فرقたい تằngے گا تو اے کے نیچے تھا کیا تھا مہنا نایہ اور جو بی کے نیچے تھا پڑ 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 اے انپاں بی براہ بر کیا جائے گا شور Renault پار پڑ تو اے انپاعت بی کمان کیا آگئے آپ کے چیار انپاعت پانچ آگئے یہ کیا ہوگیا آپ کا آنسور ہوگا ہے بتاؤ کسی پر کہا کہ کوئی دکت ہے کیا کوپی پین بھی لینے کی ضرورت نہیں سیدھا سیدھا یہیں سے آپ کا کیا جائے گا آنسور آ جائے گا لیکن دیکھو یہ سب کیا ہے آپ کے مکس نہ ہو جائیں اس لئے آپ کیا براب بار بار اس کی کیا پریکٹس کرتے رہنا بات سمجھ میں آگئی جیسے کیا آگیا اے بٹے فور برابر بی بٹے فائف ہو تو اس لئے انپا بی کمان تشیدھا شیدھا کیا دائے گا اے کمان کیا دائے گا چیار آجائے گا بی کمان کیا گیا پانچ آگئے کس فرقار سے آیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا سوڑ طریقہ بھی بتا دیا میں نے کہ جو ا کے نیچے ہو کیا ہے اے کمان ہے اور جو بی کے نیچے ہو کیا بی کمان بات سمجھ میں آگئی کیوں کیس فرقار سے ہے یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا تو ایسے کیوشن ہوتے تو بہت ایجی ہیں لیکن کیا آپ کی پریٹس ہونے ہی ضروری ہے نہیں تو سبھی جو میں نے پیچھے ٹائپ بتائیں وہ مکس ہو جائیں گے اب اپنے سبھی ٹائپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے ایکزام میں ان سے باہر کوئی کیوشن نہیں آئے میرے تو کوشش یہی رہے گی کہ جو اپنے یہ بیچ کمپلیٹ کریں گے اس بیچ سے باہر کوئی کیوشن نہیں آئے بات سمجھ میں آگئی اس لیے اپنے سبھی ٹائپ کی کیوشنوں کو سول کریں گے ہو سکتا ہے ایک دو کلاس زیادہ ہو جائے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا لیکن جو کیوشن ہے وہ اس سے باہر آنے کی سمبھاؤنا بلکل کیا رہے گی کم رہے گی بات سمجھ میں آگئی تو چلو اس کو کرو نوڈ ڈاؤن کس پرکار سے کیا سمجھ میں آگیا ہوگا ایک بار چلو دوبارہ بتا جیتا ہوں کیا ہے اے بٹے چار برابر بی بٹے پانچ ہو تو اے انوپات بی کا مان ہوگا تو اے کمان کیا ہوگا جو اے کے نیچے جو سنگ کیا وہ کیا ہوگا ہے اے کمان اور جو بی کے نیچے وہ سنگ کیا ہوگا ہے بی کمان تو اس کو اپن کیا لکھیں گے اے انوپات بی برابر کیا لکھ دیا چار انوپات پانچ لکھ دیا اب جب کو کیا لکھ کس پرکار سے کریں گے کیا دے رکھا آپ کو اے بٹے چار برابر بی بٹے پانچ دے رکھا اس کو اپن نے لکھا اے بٹے پانچ لکھ دیا تو برابر میں کیا جائے گا چار انوپات پانچ تو اس سے کیا ہو گیا اے انوپات بی آپ کا کیا ہو گیا اے انوپات بی برابر ہو جائے گا آپ کا چار انوپات ہے پانچ یہ کیا ہو گیا آپ کا انصر ہوگا اس پرکار سے کیوشن آیا تھا ایکزام میں آپ کے انٹی پی سی دو جار اکیس میں اس کیوشن کی بھی اپنے بات کریں گے ایک بار اس کو نوٹ ڈاؤن کرو پھر اگلا کیوشن وہ ہی لیں گے اپنے چلو آگی بات کر لیتے ہیں پن یہ دی اے بٹے چھار برابر بی بٹے پانچ برابر سی بٹے چھے ہو تو اے انوپات دیکھو اس بڑے میں لگ لیتے ہیں اپنے سبی کو اے انوپات بی انوپات سی کا مان ہوگا یہ کیوشن آپ کے انٹی پی سی دو جار اکیس میں آیا کیوشن ہے انٹی پی سی دو جار اکیس میں آیا کیوشن ہے اوپشن کے پر بات کریں اوپشن اے رہے گا آپ کا پانچ انوپات چھے انوپات چار اوپشن بی کی بات کریں تو چھے انوپات پانچ انوپات چار رہے گا اوپشن اپنے دی کی بات سی کی بات کریں چھے انوپات پانچ انوپات چھے رہے گا اوپشن بی کی بات کریں چھے انوپات چھے انوپات چھے انوپات چھے انوپات چھے انوپات چھے رہے گا تو بتاؤ دیکھے کونسا اپشن آپ کا رائٹ آنسور ہے کہہ درکھا یہ دی اے بٹے چار برابر ب بٹے پانچ برابر سی بٹے چھے ہو تو اے انپات بی انپات چی کا مہن ہوگا تو کس پرکار سے شول کریں گے اس کو جس ٹائپ سے اپنے پچھلا کیوشن شول کیا تھا بلکل اسی ٹائپ سے کیا ہے یہ بھی شول ہو جائے گا زیادہ دیماغ لگانا ہے ہی نہیں ایسے کیوشن آ جائیں تو آپ پہ کیا سیدھا آنسورانا چیئے جس پرکار سے اپنے پچھلا کیوشن کیا تھا اسی ٹائپ سے ایس ہول ہوگا اور آپ سبھی لوگ کمنٹ کرنے کوشش کرو بتاؤ دیکھیں اس کا آنسور کیا کیا آرہا آپ لوگ ہوگا تاکہ میرے کو پتا چلے کہ آپ کے سمجھ میں کچھ آرہا ہے یا نہیں آرہا دیکھو سیدھا سیدھا ہو جائے گا اس کا آنسور کیا ہوگا بتاؤ دیکھیں میرے کو سیدھا سیدھا آنسور کیا ہو جائے گا ا 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 چیارا جائے گا بی کمان کے آگیا پانچ آگیا اور سی کمان کے آگیا چھے آگیا یہ کیا ہو جائے گا آپ کا آنسور زیادہ دماغ لگانا ہے نہیں میں نے شیدہ شیدہ آپ کو بتا دی آگئی بات سمجھ میں اس فرقار کی جو کیوشن آئے تو اس میں جو نیچے بارے سنکھیا ہے جو اس کا ہر ہے یہ کیا ہو جائے گا آپ کا آنسور ہو جائے گا اوپشن کی بات کریں تو اوپشن آپ کا سی رائٹ آنسور رہے گا بات سمجھ میں آگئی اچھے سے تو دیکھو بلکل چھوٹے چھوٹے کیوشن ہے اور اس پرکار کے کیوشن اگزام میں آتے ہوئے یہ آپ کو پتائی ہے جیسے یہ کیوشن انٹی پی شید دو آزار اکیس میں آیا وا کیوشن ہے بات سمجھ میں آگئی تو اس میں کیا کرنا تھا کچھ نہیں کرنا سیدھا سیدھا آپ نے دیکھا نیچے کیا چار پانچ چھے تو یہ کیا ہوگیا چار انپاٹ پانچ انپاٹ چھے یہ کیا ہوگیا آپ کا بات سمجھ میں آگئی اچھے سے تو دیکھو تھوڑا سا دیان دیا کرو بھئی جو کیوشن ایسے ایجی کیوشن ہو تو ان کو کیا جلدی سول کرنے کی کوشش کیا کرو آپ لوگ جلدی کیوشن کو سول کرو گے تو آپ کو یہ رہے گا سمجھ میں بچت ہوگی اور آپ جو پورے کیوشن ہے جو پیپر کیوشن پیپر میں جتنے بھی کیا کیوشن آئے ان سبھی کو آپ پر سول کر پاؤ گے جس سے کیا آپ کے سلیکشن کے چانچے بڑھ جاتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو چلو اس کو کرو نوڈ ڈاؤن چلو اتنے میں ایک کیوشن اور سول کر کے بتاؤ میرے کو اس کے آنسور کیا ہیں گے یہ تو نوڈ ڈاؤن کر لیا ہوا اتنا بڑا کیوشن نہیں تھا دیکھو کیا ہے کیوشن اے بٹے دو انوپات ب بٹے چار انوپات چی بٹے تین انوپات دی بٹے پانچ ہو تو برابر میں ہوئی یہ انوپات میں نہیں سبھی کیا ہے برابر میں سبھی کیا ہے برابر میں ہو تو انوپات میں چین انوپات ڈی کا مان ہوگا ڈی کا مان ہوگا یہ کیوشن تو آپ کو سول کرنا ہی پڑے گا کوپی پین بھی لینے ہی ضرورت نے شیدہ شیدہ آپ کا آنسور آج دے گا کیا ہوگا آپ لوگ یہ تو کمنٹ میں بھائی لکھ کے بتاؤ دیکھیں اس کا آنسور کیا ہوگا اس کا آنسور کیا صحیح ہوگا بتاؤ دیکھیں میرے کو اے بٹے دو برابر ب بٹے چار برابر سی بٹے تین برابر ڈی بٹے پانچ ہو تو اے انوپات بی انوپات سی کا مان ہوگا تو شیدہ شیدہ آنسور آج دے گا آپ کو بلکل بھی کوئی اس میں کچھ کرنا ہے نہیں سب سے ایزی کیوشن ہے اے انوپات بی انوپات سی انوپات دی برابر آپ کو شیدہ جتے لکھنا ہے اے کمنٹ کیا ہے دو انوپات بی کمنٹ چار انوپات سی کمنٹ تین یہ کیا ہوگا ہے آپ کا آنسور ہوگا ہے بتاؤ کسی پرکار کی کوئی دکت ہے گیا تو یہ تو بہت ایجی ایجی کیوشن بات سمجھ میں آگئی ان کے بھی آپ لوگ آنسور نہیں دیتے ہو تو آپ کیا کیا جائے بتاؤ تو جو ایجی کیوشن ان کے تو آنسور دے دیا گروہ بھئی چلو تو کرو ان کو نوٹ ڈاؤن آج کے لیے اتنا ہی باقی چرچہ کریں گے اپن کل اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر لیں یہ تو آپ کو بولنے کی ضبرتی نہیں پڑنی چاہیے جس حساب سے آپ نے کلاسے دیکھے تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کتنا بیسک سے کتنا اچھے سے آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو یہ سسکرائب تو آپ خود ہی کر لوگے چینل کو سسکرائب تو آپ خود ہی کر لوگے لیکن ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے مطروں کو بھی شیئر کر دینا چلو آج کی لئے اتنا ہی دھنیواد چلو آج کی لئے اتنا ہی دینا